یہ ہے کہ کس کا پیر بڑا ہے آئی کوئی کہتا ہے کہ میرا پیر جو ہے وہ گھوڑیوں کا ڈانس پڑا اچھا کرواتا ہے پیر تو میرا ہے کوئی کہتا ہے میرا پیر کتے اچھی طرح لڑاتا ہے پیر تو میرا ہے کوئی کہتا ہے میرا پیر جو ہے وہ ریچوں کے مقابلے کا سالانہ احتمال کرتا ہے پیر تو میرا ہے میں کہتا ہوں مولا علی سے پوچھو کہ پیر کس کا بڑا ہے امام کرتبی نے یہ روایت لکھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے تو آپ نے فرمایا یہ ہے اہل بیعت اطہار علیہ مردوان کا ہمارے نام پیغام یہ ہے محبت اہل بیعت کا تقاضہ یہ ہے علی 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 کہنے کا جو وظیفہ ہے اس کی ذمہ داری یعنی یہ نہیں کہ بھنگ کا سوٹا لگائے اور علی علی کہے وہ زبان تو اس سے لائق نہیں کہ وہ میرے علی کا نام لے مولا علی رضی اللہ عنہ سے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر مولا علی رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا گیا آپ کی نگاہ میں عظیم کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا من عالیما وعمیلا وعلیما پہلا عالیما پڑا پھر آمیلا اس پہ عمل کیا ساتھ وعلیما آگے دنیا کو پڑھایا اب یہ تینوں کام ہیں آج جس سے دن رات کچھ پیروں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مولویوں کے قریب نہ جانا یہ کالے لفظ نہ پڑنا یہ نہ پڑنا اور یہ کہتے ہیں چونکہ ہم علی والے ہیں اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم ہیں علی والے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہے پیری مریدی یہ ہے تصوف یہ ہے طریقت مننٹولہ کیا جانے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ کون سا راستہ ہے جو وہ کہتے ہیں وہ گھنے شاہ کا راستہ ہو سکتا ہے داتا صاحب کا نہیں ہو سکتا داتا صاحب کا وہ راستہ ہے جو مولا علی کا یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا علیما کسی کو علم سے دشمنی کسی کو عمل سے دشمنی اور کسی کو آگے تعلیم سے دشمنی کہ یہ بھی کوئی کام ہے دربا دربا دربو دربت یہ رٹے لگا رہے ہیں پڑھ رہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من علیما وعملا وعلما دعیا فی ملکوت السماوات عظیما فرمائے جو زمین پر اگرچہ کسی کچھے میں بیٹھا ہے کسی کٹیہ میں بیٹھا ہے زمین پر بیٹھ کر جس نے تنحالی میں بھی سفر کر کے علم پڑھا اور پھر تنخواہ تھوڑی بھی ملی تو پیٹھ کے پڑھایا اور جو پڑھا اس پہ عمل کیا کہا یہ وہ بندہ ہے کہ آسمان والے اسے عظیم کہتے ہیں یہ ہے مقام حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علی کا بانی دار العلوم محمد یادہ گھر گھر دین دا علم ورطان والا گندر بار دی بنجر زمین تے بارش مصطفی برسان والا ساری عمر خدا رسول دیاں صفتان پڑھن والا تے پڑھان والا اوپی جلال الدین شاہ بکھی نو بکھی شریف بنان والا مازوری کے باوجود کہاں برلی شریف تک پہنچے اور پھر یوں پڑھایا کہ ہزاروں لوگ تیار کر کے دنیا میں بھیجے عمل ایسا کہ تحجد بھی کزانہ ہو ہمارا ان سے تعلق ہے یہ مرکز اس چشمے کا ایک فیض ہے اس کی ایک تجلی ہے اے جلال دیل و ملت مظہر لطف و عطا پیکر علم و امامت ذات تیری مرہبا نقش بندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگن حضرت کیلانوی کے نور سے پا کر زیا سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشی بولتے ہیں نتک سے تیرے امام احمد رضا علم نے تیرے نہ چھوڑا کوئی کریاؤ مقام فیض سے تیرے ہیں جاری آج چشمے جا بجا آج چشمے جا بجا